اسلام علیکم دوسرے ٹی ٹوئیٹی میچ میں شرمناک شکست دیکھتے ہوئے شاید آفریدی بھی پاگلوں کی طرح پھٹ پڑے وقار اور مصباہ الحق کو بھگا ہو ٹیم بچاؤ کی کمپین بھی چلا دی شاید آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر ورلڈ کپ جیت رہے تو اس سے پہلے مصباہ الحق اور وقار جونس کو بھگا دو تب ہی ورلڈ کپ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے ورنہ ہم لوگ ورلڈ کپ بھی نہیں جیت سکیں گے مزید اس بارے میں کیا کہنا تھا آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں اگاہ کریں گے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تھا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو حاصل ہوتی رہے دوستو ساؤتھ افریقہ سے دو سو تین رنز کے حدف والا میچ جیتنے کے بعد بسماؤلہ حق اور وقار جونس بہت شکون کی نیند سو رہے تھے اور ان کا جو خواب تھا ورلڈ کپ تک منیجمنٹ میں رہنا وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا ان دونوں کو نظر آ رہا تھا لیکن دوستو زبابے سے دوسرے ٹی ٹوٹی میچ میں شرمناک شکست نے ان دونوں کی نیندیں حرام کر دی اور کچھ غفلت کی نیندوں سے وہ باہر آئے بسماؤلہ حق میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہار جیت تو ٹیم کا حصہ ہوتی ہے ایک میچ ہارنے پر ہمیں اپنی ٹیم کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بلکل ان کی بات ٹھیک ہے ہمیں انہیں پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے کیونکہ جو ہار ان کے مقدر میں آئے وہ ٹی ٹوٹی کی تاریخ کی سب سے بڑی ہار ہے دوستو ٹیم منجمنٹ کے حوالے سے جم شاہد خان افریدی سے پوچھا گیا کہ آپ بسماؤلہ حق اور وقار جونس سے کتنا خوش ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جقیناً بسماؤلہ حق اور وقار جونس بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں ان کی موجودگی میں پاکستانی ٹیم شرمناک شکست سے دوچار ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری ان دونوں کو لینی چاہیے شاید افریدی کا کہنا تھا کہ غفلت کی نیدوں سے دونوں کو بیدار رہنا چاہیے اور ورلڈ کپ تک ٹیم منجمنٹ میں رہنے کے جو خواب ہے ان کا اس سے ہٹ کر انہیں کچھ سوچنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ جتنا کردار ٹیم کی جیت میں باقی پلیئرز کا ہوتا ہے اترہ ہی کردار ٹیم منجمنٹ کا ہوتا ہے اگر ٹیم منجمنٹ جیت کا کریڈر لے سکتی ہے تو ہار کا بھی انہیں جو ہے وہ فمول کرنا چاہیے آپ لوگ وقار اور بسماؤلہ حق کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے گزار ہمیں کومیٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں ملتا ہوں آپ کو انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ